میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سرکارِ گریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہندو کی زمین پر آنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان انسانیت کا پیغام دیا انس کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا انہی خوبصورت تعلیمات میں سرکارِ گریب نواز کی تعلیمات یہ بھی ہے آپ فرماتے ہیں پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے غریب نواز فرماتے ہیں پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت فرماتے ہیں نمبر ایک والدین کا چہرہ اگر کوئی محبت کے ساتھ دیکھے اللہ کی رضا کے لئے تو یہ چہرہ ماباپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے خلوص کے ساتھ ماباپ کا چہرہ دیں اخلاص کے ساتھ ماباپ کا چہرہ دیکھیں اللہ کی رضا کے لئے ماباپ کا چہرہ دیکھیں اب آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ آنکھوں کا مسیوس آنکھوں کا غلط استعمال لوگوں کی اپنی طبیعت ہے قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تمہاری سماعت کے بارے میں تمہاری بسارت یعنی کانوں کا استعمال کیا 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 سنا کانوں سے آنکھوں سے کیا دیکھا دل میں تیرے کیا چلتا تھا اللہ اس بارے میں تم سے سوال فرمائے گا اللہ کو حساب دینا ہوگا غریب نواز آنکھوں کا صحیح استعمال بتا رہے ہیں فرماتے ہیں پانچ چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے نمبر ایک ماں باپ کا چیرہ دیکھنا اور کیسی عبادت فرمایا مقبول حج کا سواب اور یہ آپ نے حدیث کی روشنی میں فرمایا مقبول حج کا سواب آج ماں باپ بوجھ ہو گئے آج ماں باپ لوگوں کے حوالے سے ان کو گھر کا کچرہ سمجھنے لگے ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے اس لئے آج کل کے نوجوان لڑکے سوچتے ہیں ارے ان کی کیا اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتی یہاں تک کے کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں باہر والوں سے جب بات کریں گے عزت کے ساتھ ماں باپ سے بات کریں گے جھڑک کر قرآن کہتا ہے ان کو نہ جھڑکو ان کی بے عزتی نہ کرو ان کی توہین نہ کرو اللہ اکبر سرکارِ غریب نواز اپنے ملفوزات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اے اپنے بزرگوں سے سنا غریب نواز اپنے بزرگوں سے سنیوی بات فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارے دور کا اور وہ بڑا پاپی تھا بڑا گنہگار تھا بڑا بدکار تھا بڑا سیاہکار تھا سرکارِ غریب نواز فرماتے ہیں لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کو موت آئی تو اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ پاپی گنہگار بدکار سیاہکار وہ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے لوگوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ اے جوان ہم تو تجھے جانتے ہیں کہ تُو مجرم تھا تُو پاپی تھا تُو گنہگار تھا تُو بدکار تھا مگر تُو جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہیں ہم تجھے جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہیں اور پھر تجھے جنت کے باغوں میں ہم حاجی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ تُو نے کبھی حاج نہیں کیا اور تجھے کبھی حاج کی سہادت نصیب نہیں ہوئی لیکن حاجیوں کو جان رکھا جاتا ہے ہم تجھے وہاں دیکھ رہے ہیں جنت میں حاجیوں کا جو ٹھکانہ ہے اس میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں تو اس جوان نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا اے خواب دیکھنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں کہ جنت میں میں کیسے آ گیا جبکہ میں گنہگار تھا میں پاپی تھا میں سیاکار تھا میں بدکار تھا اور میں نے حج بھی نہیں کیا اور حاجی کی حیثیت سے میرے اللہ نے مجھے جنت میں داقل فرمایا تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا اپنی ماں کے قدم کو چون کر کے نکلتا تھا ماں کی دعاوں کو لے کر کے نکلتا تھا غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم یا ہاتھوں کو چونتا ہے اللہ اس کو ہزار برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے آپ گوھر کیجئے آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاتھ چوننے کی کوئی اہمیت نہیں ماں باپ کے پیر چوننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں ہم اہل سنت سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں اگر سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں ہمارے امام نے جیسی کتاب لکھ کر کے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے دلائل و براہم قائم کیے ہیں لیکن آپ سے کہتا ہوں ہاتھ تو چومے جا سکتے ہیں پیر تو چومے جا سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے بلکہ لوگ تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہم کہتے ہیں ابو داؤش شریف کی عدیث ہے لوگ سے آئیں ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں میں آپ سے درد دل کے طور پر بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں جو لوگ تمہیں گمرا کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ تمہیں بدگمان کرنے کے لیے آتے ہیں جو لوگ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نہ تمہیں قرآن کا علم ہے نہ تمہیں حدیث کا علم ہے اس لیے لوگ تمہیں گمرا کر دیتے ہیں سوشا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ابو دعوت شریف کی حدیث ہے قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے اپنی کوتائی یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور اگر کبھی پڑھا تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی لوگ پڑھتے بھی انٹرنیٹ سے ہیں اور سمجھتے بھی انٹرنیٹ سے ہیں میرے عزیز انٹرنیٹ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اگر انٹرنیٹ پر پڑھ لے ہو تو چلو کوئی پابندی نہیں لیکن انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا کیوں امام محمد ابن سرین کہتے ہیں دین جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو جو دین سکھا رہا ہے جب اسی میں دین نہیں اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے یہود و نصارہ کی ویف سائٹ موجود ہے اور وہ دین کے نام پر کرتے تمہیں کیا پتا اس لیے ہوشیان رو میرے امام نے ایک صدی پہلے کہا تھا سونا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے ہاتھ پہ چمنے کا ثبوت حدیث میں کہا تو آؤ سنو ابوداؤ شریف یہ چھے وہ مستند کتابیں جن کو لوگ سیائے ستہ کہتے ہیں حالانکہ اور بھی کتابیں مستند ہیں لیکن لوگ جس کے بارے میں خوب چرچے کر رہے ہیں کہ یہی مستند ہے یہی مستند کا چلو یہی مستند انہی چھے میں ایک عبوداؤد شریف بھی ہے اس میں موجود ہے کہ ایک وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا تو اس وفد کی موجودگی میں ایک منظر ہو گیا بڑا خوبصورت منظر حسن اتفاق سے کہ بکریہ میرے آقا کو سیدہ کر رہی تھی جانور میرے آقا کو سیدہ کر رہے تھے میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہیں بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تازیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گیرا کرتے ہیں تو کیا دیکھا اس وفد نے کہ بکریہ اور جانور میرے آقا کو سیدہ کر رہے ہیں کہ ابوداؤش شریف کی وہ حدیث میں ہے کہ وہ جانوروں کو جب اس کافلے والوں نے قبیلے والوں نے سیدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا وہ نئے نئے مسلمان عبیت عرض کی یا رسول اللہ جانور تو آپ کو سجدہ کریں کیا ہم سجدہ نہ کریں ہماری پیشانیاں نہیں مچلتی ہمارے عشق والی پیشانیاں کہ آپ کو سجدہ کریں حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دے دیں تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومیں اور رسول اللہ کے پیر بھی چومیں یہ ابو دعوش شریف کی حدیث میں موجود ہے تو یہ چومنے کا ذکر سیاہ ستہ میں ہے حالانکہ لوگ اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں مگر رسول اللہ کے نام پہ انگوٹے چومنے کی بات آئے تو لوگوں کو تکلیف ہے مگر آج کل وہ بھی اپنے مولویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں یہ چیزیں اب جو ہے وہ چونکہ شوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں اب اوپن ہو رہی ہیں کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی چومنے والا ضرور ہے بس بات اتنی ہے کوئی اپنے مولوی سے پیار کرتا ہے تو اس کو چوم رہا ہے اور ہم آمینہ کے لال سے پیار کرتے تو ان کے نام پر چوم رہے ہیں یہ قسمت قسمت کی بات ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس جوان کو جب خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ تُو حاجی کی حیثیت سے جنت میں دیکھ رہا ہے جبکہ تُو گنے گار تھا تو اس نے کہا میں گھر سے نکلتا تھا تو اپنی ماں کے پیر چوم کر کے نکلتا تھا تو میری ماں دعا کرتی تھی میرے بیٹے اللہ تجھے حاجیوں کے ساتھ جنت عطا کرے تو یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور حاجیوں کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دی تو غریب نواز فرماتے ہیں محباب کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے